گجرہ والا میں پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے بکلا کے جانب سے ڈیپیٹی کمیشنر آفس میں کیمپ کا انقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں مہم پر موجود اپنے نمائندے دلشاد علی سے جی بتائیے گا جی بالکل ملک برکی طرح گجرہ والا میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان منظور قادر پینڈر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے یہ پاک فوج زنداباد کیمپ لگایا ہے یہ میسیج دینے کے لیے کہ پاک فوج ہی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو بہرانوں سے نکالا ہے برونی خطرات ہون یا اندرونی پوری دنیا نے دیکھا ہے پاکستانیوں نے دیکھا ہے کہ پاک فوج ہی اس سے بردست ماہ ہوتی ہے اور پاک فوج نے میشہ پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ کیا ہے برونی خطرات مو توڑ جواب دیا ہے اندرونی خطرات ہیں تو اسے بھی نمٹے ہیں پچھلے کئی دعائیوں سے وہ جنگل لڑ رہی ہے جس میں بیس پچیس ہزار ان کے نوجوان افیسرز ایون کے جرنیل تک وہ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں اور کوئی شرم نہیں کوئی آنے ہی لوگوں کو بعض پارٹیوں کو کہ وہ دیدہ دلیری سے پاک فوج کے حلاف پراپکڑ نہ کرتے ہیں ایک انگلی شہید نہیں ہوئی کسی سیاستدان کی کسی پارٹی کے سربراہ کی کسی پارٹی کے سربراہ کی ایک انگلی شہید نہیں ہوئی اور وہ اپنی مفاد کے لیے اپنی سیاست کے لیے اپنے پیسے کے لیے وہ بیجا پاک فوج کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس کو سمجھ سے باہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ پرغام دینے کے لیے ویرنیس کے لیے کہ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کیا ہے اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو آج ان کا یہ لے تو آج پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا جس طرح منظور قادر پینڈر صاحب نے بتایا کہ جی پاک فوج ہے تو ہم سب ہیں پاک فوج کے ساتھ اظہار جہتی کے لیے ہمارا یہ جو ہماری ریلی ہیں ہمارے کیمپ ہیں یہ چلتے رہیں گے ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں گے ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہے